موسیقی کچھ جذباتوں کو کچھ دکھوں کو کچھ حادثوں کو شبدوں میں بیان کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے سشاند سنگھ راجپوت کی جانے کا مجھے جو دکھ ہے ان کا تو میں اس خبر نے میری آتما کو تھنڈا کر دیا آتما کو نچوڑ دیا ہے دل تک تو بات پہنچتی ہے لیکن آتما تک جو ہے وہ دہل گئی ہے یہ ویڈیو بناتے وقت بھی سوچنا ہوں کیا بولوں میں اور بولنے سے کبھی کبھی شیئر کرنے سے کبھی کبھی نہیں اس خبر پر تو شیئر کرنے سے بھی دکھ کم نہیں ہوا میں نے ایمیس دھونی دانٹول سٹوری میں سوشاند کے فادر کا رول کیا تھا اور کیونکہ کہانی باپ بیٹے کی تھی اور اس لیے رشتہ بھی آف دا سکرین باپ بیٹے جیسا ہی ہو گیا تھا کچھ لوگ چلے جاتے ہیں تو اس کا سدمہ بعد میں لگتا ہے لیکن وہ چلے کیوں کہ اس کا سدمہ پہلے لگتا ہے لوگوں کا ایک دوسرے سے بات کرنا بہت ضروری ہے لوگوں کا ایک دوسرے کا دکھ پہچاننا بہت ضروری ہے لوگوں کے ایک دوسرے کی تکلیف کو جانچنا یا تکلیف کو محسوس کرنا بہت ضروری ہے آج کی دنیا میں آج کی دنیا میں ہم بہت ضروری ہے کہ ہم سامنے سے پوچھیں کی کیا تکلیف ہے تجھے کیا اکیلہ پر محسوس ہو رہا ہے کیا محسوس کر رہے ہو تم میرے دوست کیونکہ جو جس تکلیف سے جوج رہا ہوتا ہے اس کا بیان وہ خود نہیں کر سکتا ہے وہ ہمیں پہچاننا ہے ہم کسی بھی انڈسٹری میں ہوں بار بار بولا جاتا ہے فلم انڈسٹری میں یہ ٹینشن ہے فلم انڈسٹری میں وہ ٹینشن ہے اس کا پریشر ہے کوئی پریشر نہیں ہوتا اکیلے پن کا میں نے احساس کیا ہے اپنی زندگی میں اور جب وہ اکیلہ پن ہوتا ہے تو سکسس کوئی معنی نہیں رکھتی ہے جب وہ جو دکھ کی گہرائی میں انسان کی آتما انسان کا دل ڈوبا ہوتا ہے تو سکسس پاپلارٹی کچھ معنی نہیں رکھتی ہے معنی رکھتا ہے کسی کا آپ کو گلے لگانا معنی رکھتا ہے کسی کا آپ سے بات کرنا کسی کو آپ کی بات سننا وہ معنی رکھتا ہے اس کی گھر والوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں سوشانت کہ ان کا کیا حال ہوگا میں تو فلمی باپ تھا اس کا تو میں اتنے تکلیف اور دکھ سے گزر رہا ہوں تو ان کے جو خود کے پتا جی ہیں ان کے بھر کے باقی جو میمبرز ہیں ان کا کیا حال ہوگا چونتیس سال کا لڑکا بہت تکلیف ہے میں بڑا پوزیٹیو آدمی ہوں اور اس لاکڈان میں میں بہت پوزیٹیو رہا ہوں میں نے اپنے آپ کو بہت سنبھالا ہے لیکن اس اس خبر نے تو مجھے چھکچور کے رکھ دیا ہے بہت he was very very پوزیٹیو very انرجیٹیک انترم جی آسے ٹرائے کرتے ہیں انترم جی آسے ٹرائے کرتے ہیں کبھی کمیسو کہتا تھا شانت ہو جائے پلیز کہتا نی نی آپ نے تو امنا کریئر بنانا ہے مجھے دیکھ مجھے کرنا ہے he will constantly keep rehearsing scenes with me we'll spend time بہت زیادہ نزدیک نہیں آپ آیا میں اس کے because the pressure of the shooting was there we had to finish we wanted to do that and he I wanted to give him space because he was he had internalized the role of MS Dhoni so بہت بہت ایک دوسرے کا درد ایک دوسرے کی تکلیف ایک دوسرے کا اکیلاپن سمجھنا چاہیے اور بڑھاوا دینا چاہیے پیار کو پوزیٹیویٹی کو کمپیشن کو میں بس بولتا جا رہا ہوں میرے میں کوئی ایسا تھوٹ نہیں ہے but just as they say سکندر نے بڑا اچھا ویڈیو بنایا میں رویا نہیں تھا تب تک اس کا ویڈیو جو انسٹاگرام پہ اس کو دیکھ کے میں رویا اس نے کہا کہ ہیومن بننا بہت ضروری ہے ہیومن بننا بہت ضروری ہے دوستو بہت چلو ایک دوسری کو پیار کرو دوستو ایک دوسری کو سمجھو پیار کا ہاتھ آگے بڑھا دوستو بہت ضروری ہے ورنہ ہم اکیلے ہیں اکیلے رہ جائیں گے ایک اکیلے انسان کو دوسرا اکیلا انسان ملے تو وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے پیار بانٹو جائur hakkای بہت 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 موسیقی